نوشہ ساتھی امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے ایک بار پھر سے آپ کی ڈیلی ڈوز آف کرنٹ فیس حاضر ہے رائٹ اٹھ سکس ایم اندھ مارننگ دن ہے سترہ جون کا اور دیکھتے ہیں کیا ہے امپورٹنٹ جو کی آپ کو ایکزام پونٹ ایوی سے پتا ہونا چاہیے اور اوورال اویرنس کو انکریز کرنے کے لیے انہائنس کرنے کے لیے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ جرنی ہم لوگ سارٹ کریں گے بیفور ای سٹارٹ دس جرنی میک شور آپ اس کو اپنی لائک ویڈیوز میں ضرور ایٹ کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو دو شیئر ایٹ ویڈیو فرینڈس اور آکاش اندھے پیس بک کو جوائن کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو دن میں جتنی بھی امپورٹنٹ نوٹیفکیشنز وہ ملتی رہے چاہے وہ بارہ بجے کے لائک کلاس کی کیوں نہ ہو آپ کو یہاں پر ضرور ملے گی کل میں نے دو قویشنز پوچھے تھے ایک تو قویشن تھا گیبون کے اوپر اس کی رازدھانی کے اوپر اور ایک قویشن تھا لدھاک کے سٹیٹ جو اینیمل اور برڈ کے اوپر تو بہت جابازی سے یہاں پہ آنسر دیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ جاباز جنہوں نے آنسر دیا ہے we have got ڈینیشور جی ریگولر ہیں اب تو دیپاک ہو لیا ہے then we have got گورف خیروار we have got گردھاری بلوک then we have got پرسندید خوش دیپاک چوہان ہے پنکج کمار ہے اس کے بعد نشانت نے بھی آنسر دیا ہے مویت منگلا ہے we have got جسی کور we have got میانک پاتلے and we have got the bigger dream جنہوں نے یہاں پر صحیح جواب دیا ہے بہت بڑیا اب آنسر کیا تھا بس یہ سمجھ لو گیبون کی کیپٹل جو ہے اس کی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ٹیس لیباویل سٹیٹ اینیمل آف لدھاک کیا ہے سنو لیپرڈ اور سٹیٹ برڈ کیا ہے بلیک نیکڈ کرین تو لگ بک سب نے ہی یہاں پر آنسر دیا ہے بہت شاندہ طریقے سے so i'm really impressed i would say یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is the right answer تو میں تو وہی دیکھ رہا ہوں کہ سب نے صحیح جواب دیا ہے اس لئے آپ سب کا نام یہاں فیچر کریں آج میں کچھ question پوچھوں گا آپ جواب دیں آپ کا نام میں ضرور فیچر کروں گا right at 6 am in the morning جو اس platform پہ آئے گا anyways اب آپ کو میں بدا دوں میں 12 بجے سیشن لیتا ہوں ہر روز آج بھی لوں گا اور آپ اگر اس پہ live آتے ہیں تو آپ کو بہت advantage ملتی کیونکہ previous year questions جو ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں cds کے بہت بڑیہ طریقے سے ہم لوگ اس کا analysis کرتے ہیں تو اس کو آپ بالکل مسمت کیا کرو بہت important session ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی کاروائی اور میں شروع کرنا چاہوں گا ایک بہت ایک ایسی ایک ایسی news ایک ایسی news item جس سے ہم pride جوڑتے ہیں honor جوڑتے ہیں اس سے میں شروع کرنا چاہوں گا blue helmets blue helmets میرے یا سب ہی بھارتیوں کے دل کے بہت قریب ہے ایسا میں کیوں بولتا ہوں blue helmets ہم سب کے بیٹے دل کے قریب اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے بھارتیوں نے نہ صرف blue helmets کو join کیا بلکہ بہت سارے بھارتیوں نے blue helmets میں جا کر اپنی جاوازی کا جو جذبہ ہے اس کو بھی دکھایا ہے اس چیز کو پہلے تو آپ understand کریں تو blue helmets کا مطلب کیا blue helmets کا مطلب ہوتا ہے UN peacekeeping forces so we have to understand this thing کہ United Nation General Assembly has adopted a consensus by a consensus draft resolution جو کی انڈیا نے pilot کیا تھا to establish a memorial wall in the UN headquarters to honor fallen peacekeepers very important this is ہمارے جو بھی peacekeepers ہیں نہ صرف بھارت کے بلکہ کسی بھی دیش کے جو بھی شہادت دیتے اپنی مطلب جو بھی مطلب ایک duty میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک proper یہ memorial ہونا چاہیے اور یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ایک impressive چیز ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے so یہاں پہ ایک چھوٹا سا question ہے اگر آپ تھوٹا سا دماغ لگاؤ ایک medal ہے پتہ آپ کو we have got a medal یہ UN کے دوارہ دیا جاتا ہے ان peace keepers کو جو کی اپنے جان کی آہوتی دیتے ہیں اس medal کا نام کومنٹ کر کے بتانا وہ کون سا medal ہے جو UN peace keepers کی جب بھی جو وہ اپنی line of duty میں یہاں پہ اپنے جو پرانوں کی آہوتی دیتے تو ان کو ملتا ہے anyways اب انڈیا کی legacy بہت اچھی ہے بہت بڑی ہے کیوں ہے کیونکہ لگ بک دولاک بجتر جا چھے ہزار ٹروپس ہے وہ ڈیپلائیڈ ہے بارہ UN مشنز میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈین آمی نے اسٹیبلش کیا ہے CUNP کے یعنی کی center for UN peace keeping یہ ڈیلی میں ہے to impact proper training to impact proper training to UN peace keepers اور central government بارہ ہزار ٹروپس ہر سال train کر رہی ہے اپنی الگ الگ establishments میں تاکہ UN peace keeping operations چاہے سومالیا ہو چاہے سودان ہو چاہے کوئی بھی country ہو کونگو جیسی جہاں پہ بھی konflikt ہوا وہاں پہ بھارتی پہنچے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلا محلہ peace keeping mission بھی انڈیا سے گیا تھا پتا ہے 2008 کا mission تھا Liberia میں کئی سال یہ محلائے وہاں پہ رہی it was called the Indian form police unit it was the first ever women peace keeping unit in the UN peace keeping history کہاں پہ وہ گیا تھا Liberia میں گیا تھا یہ بات آپ یاد رکھے گا very very important this is یہ چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اور یہ کچھ کچھ points آپ کو بتا ہوں جی اب دیکھیں ان چیزوں پہ question اب بھی آیا تھا پھر سے آسکتا ہے آپ یہ مان کے کہ اب میں یہ پہ ایک آپ کو نیوز آئٹم دکھا رہا ہوں یہ حالکہ بہت پرانی نیوز آئٹم ہے یہ میرے خیال سے کب کی نیوز آئٹم ہے 2019 کی نیوز آئٹم ہے یہ بولتا ہے کہ یو ایس ایزرائیل فارملی کوٹ یونیسکو یونیسکو کو امریکہ اور ایزرائیل نے چھوڑا آفٹر آناؤنسمنٹ ان 2017 بکاوز آف انٹی ایزرائیل باعث یہ بہت بڑی بات ہے امریکہ نے بولا کہ یونیسکو کہیں نہ کہیں ایزرائیل کے خلاف ہے میں بتاؤں گا کیوں ایسا بولا اور انہوں نے یونیسکو چھوڑ دیا بہت بڑی بات ہے ایزرائیل سے امریکہ کا ناتا اتنا قریب کا ہے کی جسٹ بکیز امریکہ کو لگا یونیسکو اسرائیل کے اگینسٹ ہے نہ صرف امریکہ نے فنڈنگ روکی امریکہ نے یونیسکو کو ہی چھوڑ دیا یہ ہے 2019 کی نیوز یعنی چار سال پہلے کی نیوز تو آج کی نیوز کیا ہے آج کی نیوز یہ ہے کہ یونیسکو نے اناؤنس کیا ہے بہت بڑی بات ہے یونیسکو کے لیے یونیسکو کے لیے بہت بڑی بات کیوں ہے کیونکہ اب تو یہ دیا لے کے وہ پدھاروں مارے دیس والا گانا گائیں گے کیونکہ بھئی ان کے پیسے پورے وہاں سے آتے فنڈنگ پوری یویس کرتا ہے بہت زیادہ تو جب یہ چلے گئے تو یہاں پر بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یونیسکو کو میں آپ کو پہلے بتا دوں تو یہ بولے کہ پیلیسٹین تو اگزیسٹن نہیں کرتا وہ تو اسرائیل کا پارٹ ہے یہ امریکہ کا سٹینڈ ہے تو آپ یہ بات یاد رکھے گا پریزیڈن براک اماما نے اس سمجھے ڈیسیشن لیا تھا اس کے بعد یہ آپ نوٹس کرنا کی پیلیسٹین اگزیسٹین اگزیسٹن نون میمبر ٹھہر آیا تھا تو ایڈیویس اب بات وئی ہے کہ فائنلی یویس جو ہے وہ دوبارہ نہ سر اس کو جوائن کرنے والا ہے بلکہ فنڈن بھی تیار ہے تو یہ بعد آپ یاد رکھے گا کہ یویس decision to withdraw from یونیس کو in 2017 was citing unpaid dues and China's influence in this particular body تو یہ بہت بڑا ایک ان کا accusation تھا چلو پہلے سین والو تو تھا چھائنا کی dominance کے اوپر بھی کاؤنٹر کر رہے تھے اینیویس it created a funding shortfall of 600 million dollars یونیس کو کافی funding کا shortfall بھی ہوا but USA has now rejoined the UNESCO for various reasons including concerns over China's role in policy making and technology education تو یہ بات اب سمجھو پہلے امریکہ روٹ کے چلا گیا کہ چھائنا کی dominance ہے پھر چھائنا کی dominance اور بڑھتی کی بڑھتی کی بڑھتی کی یونیس کو میں پچھلے چار سال میں اب امریکہ کہتا کہ کی چھائنا کی dominance اس لم میں واپس آیا تو ہم چھوڑ کے گئے تے جس ریزن سے اس ریزن سے ہم لوگ واپس آئے ہیں یہ ہے حال امریکہ کا پھر چلیئے آپ کو یہ بات چل دی تو USA کی گوھر بات سن لو انڈیا کی جی دیفنس منسٹری ہے اس نے ایک اپروval کو اکے کیا جو کی لگ بھرگ تین بیلین یویس ڈالرز کا ہے 3 بیلین یویس ڈالرز کا پروپوزل ہے پہلے تو آپ یہ جانو کہ پریڈٹر ڈرون جو بیلین ڈیویس منسٹری اور ہم لوگ کیا جاتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھرگ یہ جو 15 ڈرون ہے یہ بھارت کو مل جائے حالان کی انڈیا نیوی لیڈ ایجنسی ہے لیکن ہم لوگ ساری فورس کو آرمی سب اس کو اپریٹ کرے گی پر ہم رہے ہیں یا اس کے ساتھ جو چیز ہیں آپ کو پوچھے گا یہ جان رکھے گا یہ ہے یہ انٹائر ڈیٹیل سیشن اگر اچھا لگ رہا ہے لائک بٹن ضرور دبا دو گئے اور شیئر ضرور اس سیشن کو کر دے پیٹر ڈرون کی کیونکہ ہم بات کری رہے ہے تو میں تھوڑی سی اس کے بارے میں چیز بتانا چاہوں گا پہلی بات تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے MQ 9B ڈرون اس کا take off weight بہت زیادہ ہے مطلب یہ اپنے آپ میں ایک plane کی طرح ہی کام کرتا ہے پیلوڈ آپ دیکھو 2177 kg ہے ڈرون سب یہ carry کر سکتا ہے تو again this tells you the kind of the capabilities this predator drone has america نے کئی war zones میں اس کو use کیا ہے from time to time اور جہاں تک اس کی missions کی بات ہے تو کافی طرح کی missions ہی کر سکتے بہت versatile ہے جیسے ہم law enforcement کی بات کرتے ہیں border management کی بات کرتے ہیں early warning system disaster relief electronic warfare ہر طرح warfare یہ کرنے میں سکشم ہے now this is what defines the predator drone اپنے آپ ایک specialized kind of drone ہے اس لئے deal اتنی important ہے اس لئے مہنگا بہت ہے clear اب ہم بات کرتے کاترو کی کیا ہے کاترو یہ آپ understand کریے گا بہت interesting چیز ہے میں آپ بتاؤں گا سب سے پہلی بات ہے کس نے اس کو develop کیا تو IIT مدراس نے وہاں کے researchers نے develop کیا ہے کاترو کاترو کا مطلب ہوتا ہے air in tamil ایک project کاترو یہ دیکھو مالو یہ ڈیلی ہے ڈیلی میں یہاں پہ monitoring station ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہے میں ایک example لے رہا ہوں اب اگر میں یہاں پر بھی بیٹھا ہوں تو میں اس monitoring station کا data اس پہ rely کر رہا ہوں نہیں بالکل کر رہا ہوں تو آپ یہ مانتے ہو کہ نہیں کی جو stationary monitoring stations ہیں یہ تو جو اس پاس pollution وہی بتائیں گے نا یہ پورے شہر کا pollution تیچھے سے نہیں بتا سکتے مانتو یہ بات تو یہ ایک بہت بڑی limitation ہوتی ہے کہ traditional stationary monitoring stations ہیں وہ آپ کو اپنے آس پاس pollution بتاتے رہتے کم ہے یا زیادہ ہے کاثرو اسی pollution کو اسی situation کو resolve کرنے کے لئے یہ دکھو ایسا device ہے اب یہ پہ کیا ہے آپ کو ایک بات بتا ہونی چاہیے کہ air quality index کو بڑھیا طریقے سے کیسے manage کریں کیسے understand کریں کیسے measure کریں اس کے لئے یہ پورا idea ہے یہ کیا کیسے کام کرے سپیشو temporal air quality آپ کو بتائے گا کیسے یہ رہو ہم نے یہ auto سکی اوپر لگا دیا اب یہ data generate کریں گے یہاں پہ cloud پہ جائے گا اور آپ کے پاس ایک ایسا محب بن جائے کیونکہ auto یہاں پہ بھی گیا یہاں پہ بھی گیا تو کیونکہ auto mobile ہے تو ایسے پورے شہر کی جو pollution کو monitor کرنے کی ہماری خشمتہ ہے وہ بہت زیادہ enhance ہو جائے گی یہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جو میں آپ پھر سے highlight کر رہا ہوں کہ air pollution is a dynamic thing اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں generally کچھ یہاں پہ stations ہوتے ہیں اسی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں جو کی monitoring stations کی بات جو کی غلط ہے تو یہاں پہ پہ پوری city کو آپ map کر سکتے ہو کہ پہ 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 دیکھ سکتے ہو ان census کی مدد سے جو کی کچھ ویکل کی اوپر ماؤنٹ ہو رہے ہیں جو پورے شہر میں گھوپتے جا رہے ہیں very interesting thing this is system کس نے بنایا IT مدراز سے نام کے system کا کاترو system ہے یہ آپ بس ہم رکھے اور update سائیں گے تو میں بتائیں گا ایک سوال ہے آپ کے لیے بڑا interesting سا وہ یہ ہے کہ ایک بہت شاندہ device بنایا IT مدراز کے researches نے ocean wave energy کو tap کرنے کے لیے اس کا نام کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے comment کر ایک تو UN peace keeping والا medal بتاؤ گے ایک یہ بتاؤ گے دو question آج پہ آگے بڑھتے ہیں راج پرب کی ہم بات کرتے ہیں اس کو مِثُن سنکرانتی کے نام سے بھی جانتے اپنے شاہر سنا ہوگا It's a three days long festival of women hood بھومی دہن یا باسی راج بولتے اور فورس دیکھو باسومتی سنان بیسیکلی بولا جاتا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے ترمرک پیس وغیرہ سے سنان کرتے ہیں یہ لوگ تو آپ سے سوال آئے گا کہ مِثُن سنکرانتی راج پرب کون سی سٹیٹ کا تو شہار ہے تو آپ بولو گے سر اونیش شہار جنلی آپ دیکھو گے کہ جون کا مہینہ بہت دھومدام سے بنایا جاتا ہے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا یہ پٹنائک ساہب ہیں یہ سینڈ آرٹس ہیں انہوں نے بھی راج پرب سینڈ سے بنایا ہے تو ومن کافی اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اینیویز ناؤ نیکس جو پوائنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ایک بہت ریناونڈ رائٹر ہے ہمارے ان کا نام ہے رام صندر گوہ جی تو آپ یاد رکھے گا ان کو بہت شاندر خطاب لکھی انہوں نے اس کے لیے Elizabeth Longford Prize for historical biography 2023 ملا کافی یہ ایک ریناونڈ پرائز مانا جاتا ہے جو کی رام صندر گوہ صاحب کو ملا ہے تو یہ آپ کو پتا ہو تو آپ کو یہ وار تو نہ بھی بتاؤ لیکن کم سے بتاؤ یہ کتاب کس نے لکھی ہے تو یہ کام ہو جائے گا آپ نے کبھی تین مورتی مارک کا نام سنا ہو گا پندت نہرو یہاں پہ رہا کرتے تھے کبھی تو یہ جگہ ہے اس کو پہلے ہم بولتے تھے نہرو میموریل میوزیم اور لائیبریری سوسائیٹی اب اس کو رینیم کر کے کیا کر دیا گیا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے پرائیم نیسٹرز میوزیم اور لائیبریری سوسائیٹی تو یہ بہت بڑی بات ہے ایک نام چینج کیا جا رہا ہے کافی پرانا یہاں پہ اور ایک چھوٹا سوٹا آئیڈیا ان کو آیا تھا پہلے تو نہرو جی کے اوپر پورا بیس ہوتا تھا تو اس کو چینج کر پردھان منتری سنگرالے بنائیں اور یہ بہت شاندر جگہ ہیں آپ کو یہاں پہ جانا چاہیے بہت بہت انٹریسٹنگ بیس بیس پرائیم نیسٹر میوزیوم اور لائیبریری سوسائیٹی کہاں پہ ہے ڈیلی میں تیم مورپی مارک پہ ہے یہ آپ یاد رکھے گا اپنی لائک ویڈیو اپنی شیئر کر دیں سیشن کو شیئر کر دیں میکس مم اور بارہ بجے میسہ ضرور جڑے آپ لائیف سیشن میں اسی چانل پہ جو بہت ایمپورٹن ہے اور ایک خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ضرور دھان دینا ہے ہمیشہ کہ آپ آنسر کریں سبھائی دیکھ لیں اگر سیشن آنسر اپنے سیشن کو میکس سپورٹ ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ریگولر بیسیز پہ آتا رہے یہ پندرہ سے سترہ منٹ کا سیشن آپ کو بہت ہلپ کرتا ہے آپ کی تیاری کو بوسٹ کرنے میں بھارت ہے جار ہند جائے بھارت